بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے کشمیر قرآن اور میں آپ کا میزبان راہل گنئی حکومت کے وہ دعوے جو بجلی اور پانی کو لے کر کیے جاتے تھے کئی نہ کئی سمارٹ میٹر سمارٹ سیٹیز میں سمارٹ میٹر تک لگا دیئے گئے کئی نہ کئی کرایا جو ہے بجلی کا وہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا کئی نہ کئی مہنگائی کے ساتھ جوج رہی عوام کو اب بجلی کے کرایا میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن بات یہاں پر یہ کرنے کی ہے کہ آخر کار جو بجلی محکمہ ہے اس نے اگر ایک بار کسی کمپنی کو ٹینڈر دے دیئے کہ آپ کو ہر علاقہ جات میں پول لگا کر تار لگا کر بجلی کی سپلائی کو ممکن بنانا ہے بجلی کو فرام کرنا ہے لیکن گرونڈ زیرو پر یہ دعوے جو ہیں بلکل بے بنیاد ثابت ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گاؤں گاؤں میں پول کھڑے کر دیئے گئے لیکن وہاں تار کی کھچائی آج تک نہیں ہوئی جب مقامی لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ صاف کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو ایک لولیپپ دیا گیا کہ آپ کے گھر میں بجلی پہنچا دی جائے گی لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں آج ہمارے ساتھ تھنہ منڈی علاقہ کے پرومیننٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر تھنہ منڈی مونسپل کمیٹی کے انڈر میں جتنے بھی پولز لگائے گئے تھے اور بجلی کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لئے لیکن وہاں پر ابھی تک تو تار بھی نہیں لگی ہے اور بدستور طریقے سے یہ دیکھا گیا کہ محکمہ طرف سے جو بل پہ بل آتا ہے سر سب سے پہلے خوش آمدید آپ کا کشمیر کراؤن میں آجی شکریہ میرا نام حاجی محمد مقبول رہنا ہے میں یہاں وارڈ نمبر آٹھ کا رہنے والا ہوں اور پچھلے پچاس سالوں سے میں بھی اس کار سیوے میں جھٹا ہوں سوشل ورکر کے حصیت سے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ ہمارا یہ حال جاننے کے لئے آئے ذرا چل کے دیکھئے ہمارے مکانوں کے اندر جو بجلی کا بلب ہے ارے اس سے تو زیادہ روشنی کینڈل کی ہوتی ہے وہ بجلی کا بلب کبھی کبھی ٹم ٹماتا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہتر سالوں سے اوپر ہندوستان کو آزاد ہوئے ہیں اور اربو روپے کے حساب سے بجلی کے پر خرچہ کیا گیا ہے لیکن میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اربو روپے جو خرچہ ہوا ہے میں یہاں بڑا شکر گزار ہوں پردان منطری کا وہ اس لیے کہ پردان منطری نے جب دوہزار چودہ میں ووٹ لیا تھا اس بات پر لیا تھا کہ میں جو پیسہ جمہو کشمیر کے اندر بیج رہا تھا میں اس کا حساب لوں گا لیکن پردان منطری کی بھی نیند اڑ گئی ان کی بھی بولتی بند ہو گئی کسی نے ان کا حساب نہیں لیا آپ دیکھئے کہ یہاں پر ایک سرکار کی طرف سے سکیم آئی سبا گیا کہ سوا گیا ارے اس سکیم کو تو سواگا نکل گیا سواگا ہماری باشا میں سجی کو کہتے ہیں جب کسی چیز کو جلایا جاتا ہے تو جلنے کے بعد جو اس کی راکھ ہوتی ہے اس کو سجی کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ سکیم آئی کیا کوئی سکیم آئی پاور ٹیک سکیم آئی اور پاور ٹیک کے تحت انہوں نے تین سال قبل یہاں پول کھڑے کے آپ کے سامنے میں کیمروز سے گزارش کروں گا میں آپ کو روکنا چاہوں گا میں پہلے کیمروز سے گزارش کروں گا ہمارے پیچھے ایک پول ہے جو بالکل اپنی بیبسی کا عالم خود بیان کر رہا ہے کہ بھائی مجھے کھڑا تو کر دیا گیا یہ ایک پول کہہ رہا ہے لیکن اس کے اوپر تار نہیں ہے آخر کیوں نہیں ہے حاجی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ یہاں کے پرومیننٹ ہیں کیا آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی دیکھئے سر ہم نے جب یہاں پر وہ سکیم والے لوگ آئے میں نے ان کو اپنا کمرہ فری اف کاسٹ پروائیڈ کیا اور ان کی ہر طریقے سے یہاں کے لوگوں نے مدد کرنا شروع کر دی ہم نے سوچا کہ ایک دیرانہ سپنا تھا ہمارا آپ سپنا جو ہے وہ ساکار ہونے جا رہا ہے قسمتی سے جب پاؤن یہاں سے زیرو کلومیٹر یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا تھا نا منڈی کا لیکن بجلی کے معاملے میں سب سے یہ ٹیل پہ ہے وار نمبر چھے میں اس کے تین ٹرانسفارمر کھڑے کیے گئے ہیں اور ان تین ٹرانسفارمر سے بجلی چل کے یہاں وار نمبر آٹھ یعنی ڈیڑھ کلومیٹر دور تک آ کے پہنچتی ہے اور ڈیڑھ کلومیٹر تک بجلی پہنچتے پہنچتے یہاں پہ زیرو وولٹیج ہے سرجیوں کے مہینے میں تو ٹوٹلی وولٹیج نہیں ہوتی ہے میں بہت مرتبہ چیف سیکٹری صاحب سے ملا یہاں کے ہم لوگوں نے تقریباً دو چار دس دفعہ ہرتالیں کی جب بھی کوئی سنتری کوئی منتری یا کوئی اور عالی عادی کاری آتا تھا ہم ترانت اس کے پاس جاتے تھے یہاں تک کہ ہمارے ڈیڈی سی جناب کیا نام ہے ان کا کہ ہمارے ڈی سی رجوری ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ان سے پہلے نظیر شیخ صاحب تھے ان سے ریکویسٹ کی ان سے پہلے جو ڈی سی تھا تھے وہ سرنگر میں لگے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی لیکن سب نے کہا کہ کام ہو جائے گا اب سرکار نے یہاں پول کھڑے کر دیئے لیکن تاریں آج تک نہیں آئی اب پولوں کی پوزیشن یہ بن چکی ہے کہ زمینوں کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوتی ہے اور جو یہاں پر ہلی ایریا میں جو پول لگائے گئے ہیں اب اس پول کا جو گڑا کر کے نکالے تھے گڑے کے اندر انہوں نے سیمٹ لگانا تھا لیکن ابھی انہوں نے کہا ہم نے پتھر ڈال کے پول کھڑا کیا لیکن دیرے دیرے جو ہے حالیہ یالہ باری کے باعث وہاں کا پانی کی وجہ سے وہ زمین خزک رہی ہے اور پول گر رہے ہیں اور آج تک بجلی جو ہے وہ وہاں کی وہاں ہی ہے جب بھی ہم ڈی سی اپنا ایکسین صاحب سے ملے انہوں نے کہا جس آدمی نے یہ ٹینڈر لیا ہوا تھا اس کا اثر شوق جو ہے سنٹر گورنمنٹ میں بی جے پی پارٹی کا وہ عالی عادی کاری ہے تو اس کی بات جو ہے جمہو کے اندر زوردار چلتی ہے ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں اس کے خلاف اس نے ٹینڈر لیا ہوا ہے گھاٹے پہ ٹینڈر لیا ہوا ہے میں جناب ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں بالخصوص ہمارے کمیشنر سیکٹری روہید کانسل جی جو ایک بڑے دلیر کمیشنر سیکٹری ہیں میں ان سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام پچھلے تین سالوں سے عدورے پڑے ہوئے ہیں ہمارے دیش کا پردان منتری چلا چلا کے کہتا ہے کہ ان کاموں کو پہلے ختم کرو وہ کیوں نہیں کام ختم ہو رہے ہیں لہذا ہمارا یہ جو ٹرانسفارمر ہے یہاں کا یہ بھی دو سال پہلے ریسیونگ سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں صرف لگانے والا نہیں مل رہا ہے جب ان کے پاس جب وہ کہتا ہے ہمارے پاس تار نہیں ہے ہمارے پاس انسیلیٹر نہیں ہے لہذا آپ کے اس کشمیر کرون جو یہاں آپ کے اس کے نمائندے ہو آپ سے ہماری یہی التجاہ ہے کہ آپ اس ہماری خبر کو دیش کے پردان منتری سے لے کے ہمارے سٹیٹ کے گورنر صاحب جو اکثر کبھی کشمیر کا دورہ لگاتے ہیں کبھی جمہو کا دورہ لگاتے ہیں اور بلکسٹوز ہمارے ڈی سی صاحب جو بہت ترسٹر لے رہے ہیں ترقیاتی کاموں میں شاید انہیں اس بات کی نالج نہیں ہے کیونکہ جب سے وہ یہاں آیا ہے کرونے کا بہت 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 پڑ چکا ہے ان پہ تو انہیں بھی یہ اگر آپ سوچت کریں گے شکریہ کہیں نے کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں جب سے ہندوستان آزاد ہوا تب سے لے کر آج تک ڈیجٹل انڈیا ہونے کی باتیں اور دعوے کیے جاتے ہیں لیکن کہیں نے کہیں آج بھی بہتر سال کے بعد عوام جو ہے بجلی اور پانی جیسے بنیادی سہولیات کے مسائل سے دوچار ہو رہی ہے آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آخر اتنی بے رکھی ہمیشہ راجوری اور پنچ کے ساتھ ہی کیوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ستہلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا یہ ہر محکمہ سے آپ کو آیا ہوگا جب آپ ہر محکمہ کی بے بسی کا عالم دیکھیں گے آپ جڑے رہیں کشمیر قرآن کے ساتھ اللہ حافظ راکیب سرز ایکسیلنس پرے پورا سری نگر آفرز کوچنگ پور آلسنک مرس آلسنک مرس آلسنک مرس آلسنک مرس آلسنک مرس راکیب سرز اقسلنس پرے پورا سری نگر آلسنک مرس آلسنک مرس